ہمشکار دوستوں شواغت ہے آپ کا ہمارے آفیشل ڈیوپ چینل جی ایس بائی نیر اصر میں کیسے آپ سب میں آسا کرتا ہوں شرست ہوں گے مست ہوں گے اور آپ شبھی لوگ اپنی تیاری میں پوری امانداری کے شاہد بیست ہوں گے تیاری آپ سبھی لوگ ٹرنڈ اگریجوٹ ٹیچر آرٹ کی کر رہے ہیں تو آپ ٹی جی ٹی آرٹ کی تیاریم بیست ہیں میں آسا مان کے چل رہا ہوں بیست ہے نا آپ لوگ جلدی سے بتائیے پھر ہم لوگ کلاس کی طرف سلیں گے آج کی جو یہ کلاس ہوگی اس میں پچاس میٹ پون کوششنز ہوگا آپ جانتے ہیں دس کڑوز روج رات دس بجے ہوتا ہے اور آج کی اس دس کڑوز میں ہم پونے پچاس کوششنز دیکھنے والے ہیں تو آپ کا دس کڑوز تین سو بیالیس سے آگے چل کے تین سو چیلیس کے آس پاس تک ختم ہوگا امید ہے پین پیپر اٹھا لیے ہوں گے تو آپ پین پیپر کے شاد کچھ نوڈ ڈاؤن کرنے کا پریاز بھی کریے گا پہلا کوششنز آپ سے کہہ رہا ہے کراپٹس کاؤنسل آف ہنڈیا کی اس تھاپنا کشنے کی تھی نام دیا گیا شتیشن گجرال نے کی تھی کبل کشنے کی تھی کرن گجرال نے کی تھی یا پھر کملا دیوی چٹو پادیہ کے دورا کیا جاتا ہے آپ سے کراپٹ کاؤنسل آف ہنڈیا کی بات ہو رہی ہے اس کے اس تھاپنا کے اگر بات ہوتی ہے تو کملا دیوی چٹو پادیہ ہے صحیح جباب بنتا ہے right answers آپ کو d کے شاد لگانا پڑتا ہے d is the right answers بنانا پڑتا ہے آگے چلا جائے گا اگلا کوششنز دو نمبر آتا ہے آپ سے کیا کہہ رہا ہے پوائنٹ پوائنٹنگ مین پوائنٹنگ مین 9947 کی کان سے رچنا ہے یہ کس کی مورتی ہے نام ہنری مور کا ہے مولیل کا ہے نام زیو کیمیٹری کا ہے اور مریونو مارینی کا نام دے دیا گیا پوائنٹنگ مین کی بات ہو رہی ہے اگر پوائنٹنگ مین پوچھا جاتا ہے میترون تو یہ رچنا فائنلی آپ کے جیو کومیٹی کی ہے right answers آپ کو جیو کومیٹی کے شاد دینا ہے b is the right answers فائنلی لگا لینا ہے آگے چلا جائے گا تین نمبر کوششنز آتا ہے کہہ رہا ہے رام چندر کا گنگا اترن یہ کس نے چطرت کیا گیا رام چندر کا گنگا اترن نام اے آر چکتہی کا ہے مہا دیو وشونات دھورندر کا ہے نام رام گوپال ویجی ورگیے کا بھی ہے اور لوگ پال سنگھ کا بھی نام دے دیا گیا آپ سے رام چندر کا گنگا اترن پوچھا گیا ہے اگر رام چندر کا گنگا اترن آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو یہ رچنا میتروں صحیح جباب مہا دیو وشونات دھورندر کے شاد بنے گا سی کے ساتھ آپ کا right answers لگ جائے گا see is the right answers بنانا ہے آگے چلا جائے گا اگلا questions چار نمبر آتا ہے پریشنکھا چار کی بات کر رہے ہیں تو لیڑا اور ہنس لیڑا اور ہنس کس نے چترت کیا ہے نام دیا گیا مونے نے چترت کیا ہے لیو ناردو نے چترت کیا ہے پیکاسو نے کیا ہے یا پھر فرڈے نانڈ ہولڈر کے دوارہ کیا جاتا ہے لیڑا اور ہنس کی بات ہو رہی ہے رچنا چھئے میں تنہوں جو رچناکار بنیں گے انہیں لیو ناردو دا وینچوں کہا جاتا ہے تو صحیح باب لیو ناردو دا وینچ لگائیے گا see is the right answers finally بنائیے گا آگے چلیں گے اگلا questions پانچ نمبر آئے گا آپ سے کہہ رہا ہے انہیشو ونسٹ اس بھی میں راشتیہ ناٹ ودیالے کی اسثہپنا کہاں ہوئی تھی مومبائی کا نام ہے لکھنو کا نام ہے ڈلی کا نام ہے اور کولو کاتا کا نام دیا گیا انہیشو ونسٹ میں راشتیہ ناٹ ودیالے کی جو اسثہپنا ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے تو اگر انہیشو ونسٹ میں راشتیہ ناٹ ودیالے کی بات کر رہا ہے تو right answers آپ کو راشتیہ کے شاد ڈلی دینا ہے راشتیہ رازدانی شیطر بھی دلی ہے right answers B کے شاد لگانا B is the right answers بنا لینا آگے چلا جائے گا اگلا questions 6 نمبر آتا ہے آپ سے کیا کہہ رہا ہے کابیدرس کابیدرس پوستک کے رائٹر کون ہے لے خک کون ہے نام دنڈی کا ہے بھوز کا ہے شومیشور اور کالیداز کا نام دیا گیا کابیدرس کے بارے میں پوچھا گیا اگر کابیدرس کی ہم بات کرتے ہیں تو صحیح جباب دنڈی بنتا ہے right answers دنڈی کے شاد لگانا ہے is the right answers بنانا ہے آگے چلتے ہیں اگلا question 7 نمبر آتا ہے کس نے پوستک ڈانس آف سیوہ لکھی ڈانس آف سیوہ کی آنینہ ٹیگور نے لکھی ہے کے جی شبڑ منیم نے لکھی ہے رتن پریمو نے لکھی یا پھر اکے شوامی کے دوارہ لکھا جاتا ہے ڈانس آف سیوہ کی بات کر رہا ہے پوستک اچھی ہے ان کی رائٹر جو ہیں فائنلی رائٹر اکے شوامی بنیں گے تو right answers مطروں آپ کو یہاں ڈ کے شاد لگانا ہے is the right answers بنا لینا ہے آگے چلا جائے گا آٹھ نمبر questions آتا ہے کہہ رہا ہے ideal of east کس کلاکار کی پوستک ہے ideal of east کی بات کرتے ہیں اونکہ پورا کی پوستک ہے کہ شوامی کی ہے تائیکون کی ہے یا پھر حسیندہ کی ہے آپ سے پوستا گیا ideal of east جیشی بڑے پوستک کون لکھتا ہے تو ان کے رائٹر کا اگر نام پوستا جارہا میتروں تو آپ کو صحیح جباب اونکہ پورا کے شاد دینا ہے right answers first کے شاد لگا لینا ہے is the right answers بنانا ہے آگے چلا جائے گا نو نمبر questions آتا ہے آونیندرنات کے پرارمبھک چیتر جو ہے وہ کونسی پترکہ میں پرکاشت ہوئے تھے نام مرگ پترکہ کا ہے شوہ دیش کا ہے بھارتی بھالک کا ہے اور شمکالین کلا کا نام دیا کیا آونیندرنات کے پرارمبھک چیتر جو ہے وہ کونسی پترکہ میں پرکاشت ہوتے ہیں مطروں اگر پترکہ کا نام آتا ہے right answers بھارتی بھالک بنتا ہے سیج باب آپ کو شی کے شاد لگانا ہے sees the right answers بنانا ہے آگے چلا جائے تو دش نمبر questions آپ کی سکرن پہ کیرہ پوچھا گیا بیرو پاکش مندر کا نرمان ہمپی میں کشنے کروایا تھا نام دیورائے سیکنڈ کا ہے نرسنگ دیو کا ہے نام لککن دنڈیس کا ہے اور مہندر ورمن کا نام دے دیا گیا بیرو پاکش مندر کی بات ہو رہی ہے اگر بیرو پاکش مندر بنوانے کی بات آتی ہے تو سیج باب لککن دنڈیس بنتے ہیں right answers بی کے شاد بنتا ہے بی is the right answers میترو آپ لگائیے سہی جب آپ بی کے شاد بنائیے گا بی is the right answers بنے گا آگے چلا جائے گا اگلا questions آپ کی سکرن پہ یہ رہا آپ سے کیا کہہ رہا ہے آپ سے کہہ رہا ہے شوبہ سنگھ شوبہ سنگھ پہ آدھاری پینٹر آف دا پیپل یہ فلم بنی ہے جن کی مرتو انیشو چھے آسی میں ہو جاتی ہے یہ پینٹر آف دا پیپل کی بات کرتے ہیں تو دلی میں فائنلین کا دکھت نیدن ہوتا ہے شوبہ سنگھ کا گوہ میں ہوتا ہے چنڈیگڑ میں ہوتا ہے پھر لکھنوں میں دکھت نیدن ہوتا ہے آگے چلا جائے اگلا کوششنس آئے گا دو نمبر ہے آپ سے کہہ رہا ہے بیشی شانیال نے کسے کینچی کلاکار کہہ کے شمبودھت کیا تھا بھابیش شانیال نے کسے کینچی کلاکار کہا تھا نام اپرانہ کور کا ہے بارل ٹھاکرے کا ہے رینی دھومل اور آبید سوراتی کا نام دے دیا گیا ہے آپ سے بھابیش شانیال کے بارے پوسہ گیا کہ کسے وہ کینچی کلاکار کہتے ہیں اگر کسے کینچی کلاکار کی بات آتی ہے تو اپرانہ کور شہی جباب بنتے ہیں رائیڈ آنسس فرشٹ کے شاتھ لگانا ہے اے اس در آئیڈ آنسس آپ کو بنا لینا ہے آگے چلا جائے گا تین نمبر کوششنس آتا ہے آپ سے کہہ رہا ہے دو جولائی دو ہزار نو کو ممبئی میں تیراسی ورس کی آئو میں نیدھن ہوا تھا نام بھوپین خکر کا ہے تیب مہتا کا ہے ایک اے شوامی کا ہے ورنڈے کا نام دیا گیا دو جولائی دو ہزار نو کو پوسا گیا ممبئی میں 83 ورس کی آئو میں نیدھن کشکا ہوتا ہے اگر نیدھن کی بات آتی ہے تو تیب مہتا کا دو ہزار نو میں نیدھن ہوتا ہے ممبئی میں ہوتا ہے ٹوٹل 83 year کی آئو میں جو ہے یہ انتیم شانس لیتے ہیں سعی جباب ہمیں شی کے شاتھ لگانا ہے سی اس در آئیڈ آنسس بنا لینا ہے آگے چلتے ہیں چار نمبر کوششن سے مزدور آواج نامک کلا پترکہ کا شمپادن کشنے کیا نام جے شوامی ناثن کا ہے جے رام پٹل کا ہے زوتی بھٹ و رمباداس کا نام دیا گیا مزدور آواج پترکہ کے بارے میں پوچھا گیا اگر مزدور آواج پترکہ کی شمپادن کی بات آتی ہے تو جے شوامی ناثن یعنی جگدی شوامی ناثن صحیح جواب بنتے ہیں آگے چلا جائے گا پانچ نمبر کوششن ساپ کی سکرن پہ ہے کہہ رہا ہے جاج کیٹ دوارہ بنائے گئے استھر جیون کے چتر کس سے ملتے جولتے ہیں نام برانکا کا ہے مونے کا ہے نام ڈالی کا ہے اور پیکاشو کا بھی دے دیا گیا جاج کیٹ کے جو چتر رحمتروں استھر جیون سے سمبند ہے تو وہ کس سے ملتے جولتے ہیں کس کی رشناوں سے ملتے جولتے ہیں تو وہ رشنا ہے فائنلی پیکاسو کی ہیں پابلو روی پیکاسو کے چتروں سے کافی مل جول رکھتے ہیں تو رائیڈ آنسز آپ کو یہاں ڈ کے شات لگانا ہے ڈ is the right آنسز بنانا ہے اگلا کوششن 6 نمبر آئے گا جو آپ کی سکرن پہ یہ رہا پوچھا گیا سانتی نکیتن میں کارو گھنس کی اصطحنا جس میں کلاکار جیو کو پارجن کر سکتے ہیں سانتی نکیتن میں کارو شنگ کی اصطحنا جس میں کلاکار اپنا جیو کو پارجن کر سکتے ہیں یامنی رنجن رائے نے کیا شمرین درنات حقوبت نے کیا نندلال بوش نے کیا یا پھر گگنے ناٹ ٹیگور کے دوارہ کیا جاتا ہے جو شانتی نکیتن بیربھومی میں پڑتا ہے آپ جانتے ہیں بنگال میں پڑے گا بنگال میں کارو شنگ کی جو اصطحنا ہوگی وہ فائنلی نندلال بوش کے دوارہ کیا جائے گا جہاں پہ کلاکار جاج کیٹ کا ہے بینگ ٹپا اور جینوال آبدین کا نام دیا گیا وینٹیج انڈیا کے بارے پوسا گیا اگر وینٹیج انڈیا کی بات کرتے ہیں مطروں تو صحیح جباب چھتین درنات مجھوم دار بنتا ہے رائیٹ آنسرز ہم فرسٹ کے شات لگاتے ہیں اے اس دار آئیٹ آنسرز بناتے ہیں صحیح جباب ایک شات لگے گا آگے چلا جائے گا اگلا کوششنس آئے گا آٹھ نمبر کوششنس آپ کس کرن پہ ہے کیا کہہ رہا ہے مطروں شوم ناثر کا شانتی نکیتن میں ڈاڈاڈاڈاڈ میں نیدھن ہو گیا نام دیا گیا 2003 کا 2001 کا 1921 کا 2006 کا نام دیا گیا شوم ناثر کے بارے میں پوسا گیا اگر شوم ناثر شانتی نکیتن میں انتیم شانس لیتے ہیں تو ورشن کو انشاء ہے 2006 is the right آنسرز بیٹھے گا تو right آنسرز آپ کو یہاں پہ D کے ساتھ لگانا ہے D is the right آنسرز بنا لینا ہے آگے چلا جائے گا نو نمبر کوششنس ہے آپ سے کہہ رہا ہم ربی برما کے چتروں کی پرثم پردرشنی انہیں 1873 میں کہاں لگائی نام بنگال کا ہے مدراش کا ہے کیرلا کا ہے اور دلی کا نام دیا گیا ربی برما کے چتروں کی جو پہلی پردرشنی ہے 1873 میں کہاں پہ لگتی ہے تو 1873 میں جو پردرشنی لگے گی وہ مدراش میں لگے گی right آنسرز میں تروں شی کے شاد بنے گا C is the right آنسرز لگانا پڑے گا C کے ساتھ ہم آنسرز لگائیں گے اگلا کوششنس 10 نمبر رہے گا پوچھا گیا کتوں کو بلی کا پیچھا کرتے ہوئے چتر کا اوشیش کہاں سے پرابت ہوا تو کتوں کو بلی کا پیچھا کرتے ہوئے جو چتر اوشیش بنایا گیا لو تھل سے ملا موہن جو دلوں سے ملا چنہودلو سے ملا یا پھر رنگ پورشے ملا ہے right آنسرز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو صحیح جباب چنہودلو بنتا ہے right آنسرز ہمیں B کے شاد لگانا ہے یہاں پہ B is the right آنسرز finally بنانا ہے B کے شاد آنسرز لگائیے گا آگے چلیں گے اگلا کوششنس آئے گا آپ سے کہہ رہا ہے ان میں سے کون ایک جنگل وادی یعنی فاوشت چترکار ہے نام مونے کا ہے ماتس کا ہے مونے کا ہے اور ماندریا کا دیا گیا مانے مونے دونوں نام دیے گئے ہیں لیکن جنگل وادی یعنی فاوشت کون ہے مطروں تو صحیح جباب جب لگانا تو ہینری ماتس کے ساتھ لگانا صحیح جباب آپ کا سی کے شاد بیٹھے گا سیز the right آنسرز بنانا پڑے گا صحیح جباب سی کے شاد لگائیے آگے چلیں گے دو نمبر usteins آئے گا آپ سے کرتا مغل سامراج کے پتن کے پشت اكتر بھارت میں کس پرکار کے چطر ادھیک بنے ہے نام پسو چتر کا ہے یدھ چتر کا ہے پکچی چتر کا ہے اور لگو ویقتی چتر کا نام دیا گیا مغل سامراج کے پتن کے پشت اكتر بھارت میں کس پرکار کے چطر زیادہ بنے ہیں تو اتر بھارت میں جو زیادہ چطر بنے ہیں میتروں وہ لگو ویقتی چطر زیادہ بنے ہیں چھوٹے والے ویقتی چطروں کی شنکھیا زیادہ ہے رائیڈ آنسوس دی کے شاتھ لگانا دی اس دا رائیڈ آنسوس بنا لینا آگی چلا جائے گا تین نمبر کوششنز آتا ہے آپ سے کہہ رہا ہے اس فو ماتو یہ چھایا پرکاش تکنیکی کا اب اس کار کس نے کیا تھا نام لیونارڈو دا ونچی کا ہے برنالیشی کا ہے مائیکل انجلو کا ہے ریفل کا نام دیا گیا شیو شنگ کے شاتھ بندتا ہے رائیڈ آنسوس فرسٹ کے شاتھ بنے گا اس دا رائیڈ آنسوس لگے گا فرسٹ کے شاتھ آنسوس لگاؤ چار نمبر کوششنز پہ چلیں گے آپ سے کہہ رہا بانسوری وادک یہ کاشٹی رچنا ہے اس کے مورتکار ہیں بانسوری وادک کے مورتکار کیا شیو شنگ ہیں سانکھو چودھری ہیں راغو کنیریہ ہیں افر دھنراز فقط بانسوری وادک کے اگر بات آتی ہے تو جو شیو شنگ کے شاتھ بندتا ہے رائیڈ آنسوس فرسٹ کے شاتھ لگانا ہے شیو شنگ اس دا رائیڈ آنسوس بنانا ہے آگے چلا جائے گا اگلا کوششنز پانچ نمبر آتا ہے آپ سے کہہ رہا ہے کس بھارتی چطر شیلی میں منوشی کے چہرے کا تین چوتھائی بھاگ چطرت کیا گیا نام پال سیلی کا ہے بیکانیر سیلی کا ہے گولیر سیلی اور جین سیلی نام دیا گیا آپ سے کہہ رہا ہے کون سی بھارتی چطر شیلی ہے جس میں منوشی کے چہرے کا تین چوتھائی بھاگ چطرت کیا جاتا ہے تین بٹا چھار بھاگ اگر دیکھنے کو مل جائے تو وہ زین سیلی ہوتی ہے سعی جب آپ ڈی کے شاتھ بنتا ہے ڈی is the right dancers مل جاتا ہے آگے چلیں اگلا کوششنز چھے نمبر آئے گا آپ سے کہہ رہا ہے اتحاس میں سکندر کے شمی کی کلا کو کش نام سے زانا جاتا ہے نام ہیلینیشٹک کلا کا ہے رومن کلا کا ہے گوثک کلا کا دیا گیا اور پرارمہی کشائی کلا کا نام دیا گیا اتحاس میں سکندر کے سمی کی جو کلا ہے میتروں اس کو جو ہم نام دیتے ہیں وہ نام ہیلینیشٹک کلا ہوتا ہے right answers first کشاد بنتا ہے is the right answers لگانا پڑتا ہے آگے چلا جائے گا اگلا کوششنز سات نمبر آتا ہے آپ سے کہہ رہا ہے aspects of life aspects of life یہ کاغذ پر زل رنگ سے رشنا ہے اس کے چترکار ہیں نام چھتین نات مزومدار کا ہے ویان آریا کا ہے سیدکمار حالدھار اور راجیندر پرشات کا نام دیا گیا aspects of life کے اگر بات کرتے ہیں میتروں تو aspects of life کے جو چترکار ہیں ان کا جو نام بنتا ہے وہ بدرین آریا بنتا ہے تو صحیح جب آپ ویان آریا دینا پڑے گا see is the right answers بنانا پڑے گا آگے چلیں گے اگلا کوششنز آٹھ نمبر آئے گا آپ سے کہہ رہا جسے ایک انگریز بھارتی بیدیہ ساستری نے 1837 اس وی میں پراشین برامہ لیپی کو پڑھا تھا اس کا نام جیمز پرینچپ ہے کرننگم ہے ڈیزر فیلڈ ہے افور جان مارسل ہے ایک انگریز بھارتی بیدیہ ساستری ہیں جو 1837 کے آسپاس برامہ لیپی کو پڑھ لیتے ہیں ان کا نام جیمز پرینچپ ہوتا ہے میتروں تو right answers جیمز پرینچپ دینا first is the right answers لگا لینا ایک اشارت صحیح جباب بنا لینا آگے چلا جائے گا نو نمبر کوششنز ہے تنجاور چترکلا یہ تمیل لادو کا مکھ وشے ہے اس میں پوسا گیا ہے گرامیڑ جیون کا چترن زیادہ ہوا ہے تیوہاروں کا چترن زیادہ ہوا ہے ہندو دیبی دیوتاوں کا چترن زیادہ ہوا یا پشو پکچیوں کا چترن زیادہ ہوا اگر تنجاور کی بات کرتے ہیں تو یہ تنجاور چترکلا ہندو دیبی دیوتاوں کا چترن زیادہ ہوا ہے right answers C کے شاد بیٹھے گا C is the right answers لگانا پڑے گا آگے چلیں اگلا کوششنز 10 نمبر آتا ہے آپ سے گرہ بھگروش حفائی ایک ہستکلا ہے جو سمبندھت ہے مدہ پردیش سے اتر پردیش سے راجستان سے اپھر مہاراشترا سے بھگروش حفائی ایک ہستکلا ہے جس کا سمبندھ کہاں سے ہے تو بھگروش حفائی اگر بات کرتے ہیں راجستان سے سمبندھت کلا ہے صحیح جباب ہمیں راجستان دینا ہے B کے شاد right answers بنانا ہے B is the right answers finally چھاپ لینا ہے صحیح جباب B کے شاد بنے گا مطروں آگے چلا جائے تو اپنا اگلا کوششنز آپ کی سکرن پہ ہے آپ سے کہہ رہا ہے جوگی مارا گفہ کے مانو آکرتیاں کس اسطوف کی شمانتہ رکھتی ہیں رکھتی ہیں مطروں تو یہ مانو آکرتیاں آپ کے سانچوی بھرخوت سے سمانتہ رکھتی ہیں right answers first کے ساتھ جائے گا A is the right answers where's آئے گا آگے چلیں گے کہہ رہا ہے ہڈپا سے کل کتنے انہاگار پرابت ہوئے ہیں 10 انہاگار 9 انہاگار 12 انہاگار یا پھر 49 انہاگار مطروں ہڈپا سے اگر انہاگاروں کے شنگھیا بوشی جا رہی ہے تو 12 لگائیے گا 12 انہاگاروں کا اوشش ملا ہے right answers ہمیں B کے شاد دینا ہے B is the right answers لگانا ہے اگلا کوششن ستین نمبر آئے گا زہنگیر دوارہ موتی مسجد کا نرمان کہاں کروایا گیا تھا زہنگیر کا موتی مسجد کیا لکھنو میں ہے لاہور میں ہے آگرہ میں ہے افرک کانپور میں استیت ہے اگر زہنگیر کے موتی مسجد کی بات آتی ہے تو right answers لاہور بیٹھتا ہے مطروں صحیح جباب آپ کو C کے شاد دینا ہے C is the right answers لگا لینا ہے آگے چلا جائے گا اگلا کوششن 4 نمبر آتا ہے پوچھا گیا راجستان میں چطر ادھکتر کس کاغج پر بنے ہیں نام سیل کوٹ کا ہے کپڑے کا ہے تانپتر کا ہے اور وشلی کا نام دیا گیا راجستان میں جو چطر ہیں وہ میکسیمم کون سے کاغج پر بنے ہیں تو میکسیمم جو کاغج یوز کیا گیا وہ وشلی یوز کیا گیا صحیح جباب مطروں آپ کو D کے شاد لگانا ہے D is the right answers بنا لینا ہے آگے چلا جائے گا آگلا کوششن 5 نمبر آتا ہے कیرائی شکھ سیلی کا چطرکار کپور شنگ کے شترن میں نپون رہا ہے کپور شنگ شکار چطرن کرتا تھا ویقتی چطرن کرتا تھا گرام میں چطرن کرتا تھا شکھ سیلی کا چطرکار ہے کپور شنگ کپور شنگ کے بارے مگر دیکھا جائے تو ویقتی چطرن میں بہت سے دھست ہیں right answers آپ کوششی کے شاد دینا پڑے گا see is the right answers لگانا پڑ جائے گا آگے چلا جائے تو اگلا کوششن 6 نمبر آتا ہے جو بہت پیارا کوششن کہہ رہا ہے اسطریوں کے مستسک پہ چندن کا ٹیکہ یہ کس شلی کی وششتہ ہے نام بشوہلی کا ہے بلاسپور کا ہے کانگڑا اور کڑھوال کا نام دیا گیا آپ سے اسطریوں کے مستسک پہ چندن کا ٹیکہ والا رچنا پوچھا جارہا ہے کونسی شلی کی وششتہ ہے مطروں تو یہ آپ کے کڑھوال والے شلی کی وششتہ ہے اس لئے right answers جب لگائیے گا تو D کے شاد لگائیے گا D is the right answers بنائیے گا آگے چلتے ہیں 7 نمبر کوششن ساتا ہے کہہ رہا ہے کالین وہ آپ بونکر کلا کے لئے پرشدہ ہے فروخ آباد برریلی مطورہ یا پھر بھدو ہی کالین اور بونکر کلا کے لئے جو زیادہ فیما شمیتروں وہ بھدو ہی فیما سے بھدو ہی تو سیج باب آپ D کے شاد لگائیے گا D is the right answers بنائیے گا آگے چلیں گے 18 آسواریات نمبر کوششن ساتا ہے کسکرن پہ ہے کہہ رہا ہے 17 فٹ اونچا گاندھی جی کی جو مورتی ہے گاندھی نگر اونج رات میں وہ کشنی بنایی تھی نام رام بی شوطار کا ہے رام کنکر ویش کا ہے پریہاک زہزلر کا ہے نام D.P. رائے چودھری کا بھی دیا گیا 17 فٹ اونچی ہے گاندھی جی کی مورتی ہے گاندھی نگر میں ایستھی تھے مورتیکار رام بی شوطار ہیں تو سیج باب رام بی شوطار کے شاتھ لگائیے گا first is the right answers بنائیے گا ایک شاتھ سیج باب لگائیے اگلا questions no number آپ کی سکرن پہ یہ رہ درد کی انگڑائیاں کس کا چتر ہے راگنی ٹونڈو کا ہے پتہ شنگ کا ہے اوش منتری کا ہے جتند داس کا نام دیا گیا درد کی انگڑائیاں آپ سے پوچھا گیا کس کی رچنا ہے اگر ہم دند کی انگڑائیوں کی بات کرتے ہیں تو یہ یوشا منتری کی رچنا ہے right answers b کے شاتھ بیٹھے گا b is the right answers بنانا پڑ جائے گا اور آگے چلا جاتا ہے تو اگلا questions دش نمبر آتا ہے کہہ رہا ہے کلا رتن یا کلا بید کشے کہا جاتا ہے نام ایمی فوشین کا ہے ادھے شنکر کا ہے رام گفال وزی ورگی اور دی جاتی ہے اور آگے بڑھتے ہیں اگلا questions آتا ہے آپ کی سکرن پہ آپ سے کہہ رہا مدر مریم کیا کہہ رہا ہے مدر مریم ہے کروشا روحن ہے ماتا میری ہے ماتا میری ہے یہ بڑھیا چتر ہے کس نے بنایا میتروں نام میں سچیو کا ہے ریفل کا ہے انجلو کا ہے اور ان میں کوئی نہیں کا نام دیا گیا مدر مریم ہے کروشا روحن ہے ماتا میری ہے بڑھیا چتر ہے پوچھا گیا کون بنایا سچیو کے شات بنے گا رائیٹ آنسس آپ کو فرشت کے شات لگانا پڑے گا اگلا questions دو نمبر آتا ہے کراچی کا کلاکار تھا کراچی کا کلاکار پاکستان میں ہے جاپان میں ہے اٹلی میں ہے پھر گوش میں کراچی کہاں کا کلاکار تھا کراچی کہاں کا کلاکار تھا تو کراچی جو ہے آپ کے اٹلی کا کلاکار ہے سہی پوسہ جاتا ہے تو کونی شورگر سہی جباب ہے آگے چلا جائے چار نمبر questions آتا ہے آپ سے کہہ رہا ہے چتڑ ا تھائے یہ پرمکھ لوگ کرا ہے کون سی راج کی ہے چتڑ یا پھر تھائے حیماشل پردیس کی ہے راز تھان کی ہے یو پی کی ہے یا پھر دی is the right answers لگ آتا ہے کرا کانگڑا میں بھاگوط پران اور رشک پریہ کو کشنی چتر کیا نام سجنو کا ہے امرچند کا نیحال چند اور پرخو کا نام دیا گیا کانگڑا میں بھاگوط پران اور رشک پریہ کو چتر کرنے کام پرخو کا ہے اس لئے right answers آپ D کے شات لگانا D is the right answers بنا لینا آگے چلیں گی اگلا questions 6 نمبر آئے گا آپ سے کہہ رہا ہے لکشمی شرشوتی اور کلا کا شنگم مانا جاتا ہے کمپنی شلی کو پہاڑی شلی کو شیخہ بٹی کو یا پھر موغل کو لکشمی شرشوتی اور کلا شنگ مانا جاتا ہے مطر یہ finally آپ شیخ بٹی شلی کو مانا جاتا ہے تو آپ right answers ب ب بنا لینا آگے چلیں گے 7 نمبر آئے گا لال کلون بابا حرید بیجو بابرا ہے پرموک چتر ہیں چترکار ہیں شنگیت کار پرموک کون ہیں اکبر کے دربار کے ہیں بابر کے دربار کے ہیں اور زب کے دربار کے ہیں لال کلون کی بابا حرید کی بابرا کی بابرا تو یہ اکبر کے دربار کے شنگیت کار رہی رائی answers اکبر کے شاعت دینا a is the right answers finally لگا لینا اور آگے چلیں گے اگلا questions آٹھ نمبر آئے گا آپ سے کہہ رہا ہے میرا مکھر جی کے مورتھکار گرو کون تھے نام ڈالا کا ہے ٹونی سٹیڈل کا ہے برانگ کا ہے اور لوت ریک کا نام دے دیا گیا میرا مکھر جی مورتھکار گرو کون ہے آپ سے پوچھا گیا ہے اگر میرا مکھر جی مورتھکار گرو کا نام پوچھا جا رہا ہے تو آپ کو right answer Tony standler لگانا پڑھے گا صحیح جواب C کے شاعت بنانا پڑھے C is the right answers لگاؤ اگلا questions 9 number آرہ پوچھا گیا کتا کو کش مانو نے پالتو بنایا نام مشل مانو نے پراشین مانو یا پورت گالی کتا کو کون سے مانو نے پالتو بنایا میتروں تو اش مانو کا نام پراشین مانو ہے right answers آپ کو وی کے شاد دینا ہے B is the right answers لگانا ہے 10 number آئے گا Robert Kotti اور Jillian میری تھے چترکار تھے سahit کار تھے مورد کار تھے آفر واشتو کار تھے رابر کٹی اور Jillian میری تھے کیا تھے مطروں تو ایک واشتو کار کے روپ میں پرشد ہیں دی کے ساتھ صحیح جواب بنانا ہے اب آپ کو بتانا ہے کہ 50 questions میں فائنلی آپ کا شکر کیا رہا چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن جرور پیس کریے گا جس نوٹیفکیشن صحیح سے ملے اور آپ چینل کا بھرپور لاب سمجھ سے لے شکے ہم ایک بات پھر سے آپ سبھی شیاب پھر شیاب آرداش ہے آپ لوگ بھی آرداش لگائیے گا کہ آپ کا میت راب کا بھائی آپ کے ویچ رہے کلاس کرے اور فائنلی یوگ شک بن کر کے اتر پردیش کو شرشکت بنا پڑھنے میں بہت اچھے رہے ہیں اور لگاتار وہ محنت کر رہے ہیں تو بہت اچھے سے ان کی تیاری ہو چکی ہے ہم بھگوان سے پرارتھ کریں گے جلدی شوشت ہو کر گے ہم لوگ کے ویچ کلاس میں فرش آمیں اور فائنلی میسیج کریں یہ دعا ہے آپ لوگ بھی ہمیں امید ہے کہ نشیط روپش اس کے لئے بھگوان سے پرارتھ کریں گے اور اپنا